بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یعنی نوکریاں کیسے سیل ہو رہی ہیں انتہائی افسوسناک جو واقعہ وہ سامنے آیا ہے سات سو میں سے تقریباً چار سو سے زائد جو ویکنسیز تھی پنجاب کے مختلف ڈسٹرکس کوٹ میں مختلف جو ڈسٹرکس کوٹس ہیں اس میں تھی اس میں یعنی وہ خریدہ فروخت ہو رہی ہے اور اس میں پچیس لاکھ بیس لاکھ پندرہ راکھ کا جو ہے وہ چیزیں سامنے آئی ہیں اور یہ ثبوت بھی سامنے آ چکے ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پنجاب کی جو مختلف ڈسٹرکس ہیں وہاں کی جو عدالتوں میں جو غیر قانونی برتیاں اور پھر اس کے بعد یہ کچھ نان جوڈیشل سٹاف جو ہے جس میں کلرکس بھی ہیں جس میں سٹینو گریفرز ہیں جس میں نائب کاسد ہیں اور ٹیکنیکل کچھ سٹاف بھی ہے اور کچھ لوہر سٹاف ہے یعنی سکیل فور کا سٹاف ہے بلکہ اس سے بھی لوہر ہوگا مالی تک ہیں اس طرح کی جو سٹافز ہیں اور اس میں بڑے بڑے ججیز انوال ہیں یعنی آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو حکومت انصاف دلانے کے لیے آئی تھی اور بزدار کی قیادت میں جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں یہ تو وہ چیز ہے جو سامنے آ گئی ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ اس وقت منکمل طور پر لاکالونیت سے پنجاب میں نظر آتی ہے ابھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو سات سو ٹوٹل برتیاں تھی جو یہاں پر جو نان جوڈیشل سٹاف تھا پنجاب کی مختلف ڈسٹک کورٹس میں ان کو برتی کرنا تھا اس میں سے ابھی چار سو برتیوں کے قریب اس سے زائد کہا جا رہا ہے کہ اس میں اربو روپے کی کرپشن کا نہ صرف انکشاف ہوا ہے بلکہ کچھ معاملات میں ابھی حالات سپریم کورٹ تک پہنچ چکے ہیں اور سپریم کورٹ کے جو چیز جسٹس ہیں ان تک پہنچ چکا ہے اور انہوں نے اس پر نوٹس بھی لے لیا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جوڈیشل یعنی عدالتوں میں بھی یہ حالات ہیں تو باقی آپ کس جگہ پہ کیا بات کریں گے اور اس طرح لگ رہا ہے کہ کورٹ کے دوران ایک بہت بڑا جو پریشانی کا باعث بنا لوگوں کے لیے اس کے بعد ابھی تک لوگ اس میں سمجھ نہیں سکے یعنی عدالتوں میں اگر ججز خود انوالو ہوں گے اور بیس بیس لاکھ پچیس پچیس لاکھ غریب لوگوں سے لے کر یعنی نان جوڈیشل سٹاف ہے اس کی کیا سکیل ہے ایک سے لے کر میکسیمم سولہ تک سکیل ہے اور اس میں پندرہ لاکھ سے لے کر پچیس لاکھ تک جو ہے ریو ریڈ سے چلے ہیں اب اس میں دو تین چیزیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آڈیو ریکارڈنگ ہے جو لودرہ کے جناب ڈسٹرک انسیشن جج ہیں ان کی ریکارڈنگ سامنے آئی ہے اور پرویز اقبال سپرا ہے اور لودرہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ جاگیر ہنٹرین کا علاقہ ہے اور جنگیر ہنٹرین آج کل آؤٹ ہیں تو یہ الزام آپ ان کے اوپر تو نہیں لگا سکتے لیکن موجودہ حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے سپریم کورٹ نے ایکشن تو لیا ہے آپ دیکھنے یہ ہے کہ اس کو فالو کریں گے آپ تک مکمل چیزیں آئیں گے لیکن اپنے اندر سے ہی کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی ہے ان کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے ادروائز شاید یہ بات اوپر بھی نہ آتی یہ آج میں آپ کے سامنے مینہ رکھ سکتا یہ معاملہ ہے جناب جو آڈیو ریکارڈنگ بھی سامنے آگئے اس کو لیک کر دیا گیا کہ جو پرویز اقبال سپرا صاحب ہیں جو ڈسٹرک ان سیشن جج لودرا ہے بڑا کلیر ہے بڑا آپ کو نام بھی بتا دیا کچھ لوگ اس کو نام نہیں بتانا چاہ رہے کشاہ جج صاحب ہیں تو وہ بلا لیتے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ بلائیں اور ان کی آڈیو لیک ہوئی ہے اور آڈیو میں وہ کس سے بات کر رہے وہ ظاہر اقبال صدام سے بات کر رہے جو کہ ڈسٹرک اکاؤنٹ افیسر ہیں ایڈمن افیسر ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ یہ لوگ لسٹ پوری بھیجی جاتی ہے ان لوگوں کو آپ نے بھرتی کرنا ہے اور اوپر سے سخت آرڈر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو آپ غیر قانونی کاموی سے کروا رہے ہیں اور کل ظاہر ہے ایڈمن افیسر یا اکاؤنٹ افیسر نہیں پھنے کیونکہ سائن اس کے ہوں گے یا وہ چیزیں کرے گا اور بہت سو لوگ جو میرٹ پہ ہیں ان کی میرٹ کی بھی درجیں اڑائی جا رہی ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے کرنا ہے اور لازمی کرنا ہے اور کچھ مزید ڈسٹرکس کی وہ اگزمپل دیتے ہیں کہ جناب دیکھیں فلانی جگہ بھی یہ ہویا ہے فلانی جگہ بھی یہ ہویا ہے اور آپ لینگویج دیکھیں گے تو آپ اندادہ ہو جائے گا لوکل پنجابی لینگویج بھی ہے اور اس میں وہ ان کو بقائز پر قائل کر رہے ہیں کہ آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے آپ چپ کر کے یہ کر دیں اور باقی ڈسٹرکس میں بھی یہ ہوا ہے اب پورے پنجاب میں جو سات سو ویکنسیز ہوئیں یعنی کریئٹو کی گئی تھی اس میں سے چار سو کے قریب تو ڈریکٹلی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں کرپشن ہوئی ہے بلکہ باقی سات سو میں بھی جو کچھ ہوا ہوگا وہ سامنے آئے گا لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس میں کس طریقے سے ایکشن لیتی ہے اور جج صاحب کی جو برتیوں والا معاملہ ہے وہ کیوں کائل کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ دیکھا جائے کہ وہ کائل ایک تو یہ ہے کہ وہ ہنڈر پرسن اتھنڈی کو چکی ہے وہ مان چکے ہیں کہ وہ کائل ان کی ہے لیکن وہ کہنے جی کائل کو کہ میری باتوں کو جو ہے وہ ادھر ادھر کیا گیا لیکن جج کا ایڈمن افیسر یا اکاؤنڈ افیسر کو کائل کر کے ایک لسٹ جاری کرنا کہ یہ آپ لوگوں کو کرنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے بلکہ جج کو تو خموش رہنا چاہیے تھا جج کو تو کہنا چاہیے تھا کہ جناب آپ جو میرٹ ہیں اس پہ کریں اور اس پہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن انہی ہونوں نے کہا جی کہ یہ لازمی کرنا ہے اور اوپر سے ان پر بہت سخت دباؤ ہے پریشر ہے جس پر آگے سے جو ظاہر اقبال صدام ہے جو اکاؤنڈ افیسر ہے انہوں نے کہا سر جو اوپر سے جن کا پریشر ہے یا تو ان کی طرف سے کوئی لکھا ہوا مجھے دے دیں میں رکھ لوں یا آپ مجھے لکھ کے دے دیں کل تو معاملات گڑھ بڑھ بھی ہو سکتے اس پر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ نہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ کریں اینی ہاؤ اس کے بعد ایک آپس میں ان کی ہاں ایک ظاہر ہے یہاں پر ایشو بنتا ہے لڑائی ہو جاتی ہے اس کو سردوار کہہ دیں اور اس پہ جج صاحب نے بھی اپنا بدلہ لینے کی کوشش کر رہی کی اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پہلے سے برتیاں ہوئی ہیں جس میں ٹائپسٹ ہیں سٹینو ہیں اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ٹاپ ہو گئے ہیں یعنی ٹیسٹ میں ٹاپ ہو کے آگئے ہیں لیکن ان کو ٹائپنگ نہیں کرنی آتی ان کو شارٹ ہینڈ آتی نہیں ہے اور وہ سٹینو گرافر بنے ہیں اس طرح کی جو انتہائی افسوس ایشو ہے اور سب سے اہم جو مسئلہ سامنے آ رہا ہے اس میں پہلے سے اٹسٹ بھی نہیں ہے اور پھر ایک اور انکشاف کیا جا رہا ہے کہ موسٹلی کی ڈگریز بھی جالی ہیں اور سرٹیفکیشن بھی جالی ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ ریلیونٹ سرٹیفکیشن کرنی تھی اور ان کو علم تھا کہ ہم بیس بیس پچیس پچیس لاکھ روپے دے رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ کہ کون پکڑے گا ہمیں جب آپ وہی پکڑنے والے ہی اگر آپ ایک طرف سے پیسے لے رہے ہیں اور دوسری طرف سے انہوں نے اپنے بندے کو بھرتی کرنا ہے تو دیفنیٹلی اس میں فیک ڈگریز اور سرٹیفکیشن تو کہا جا رہا ہے نائنٹی پرسن ہیں ہی ایلیگل ہے جو کہیں سے بنتے رہے ہیں وہ بھی چیزیں سامنے آگئی ہیں اور ڈگریز کا بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں فیک ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر جوڈیشری میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور باقی آپ معاملات میں کیا کریں گے اینی ہو یہ جو کال لیگ ہوئی اس کے بعد تائر اقبال جو صدام صاحب ہیں ان کو ایک تو نوٹس بھی دیا گیا میں نوٹس سے آپ سے شیئر بھی کرتا ہوں آپ درہ دیکھئے گا ایک تو ایف آئیے کی جو کال لیگ ہوئی تو کال کے بعد جو جج صاحب ہیں جناب پرویز اقبال سپرا ہیں ڈسٹرک انسیشن جج لودران انہوں نے ایف آئیے کو کہا کہ جناب ان کو فوراں جو ہے وہ سائبر کرائم کے طرح ان کے خلاف کاروائی کی جائے انہوں نے کال میری لیگ کیوں کی لیکن اب ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کال تو انہوں نے لیگ نہیں کی ہو سکتا ہے یہ جائش صاحب نے خود کال لیگ کی ہو یا کسی اور سے لیگ کر دی ہو اینی ہو ایک تو یہ آپ اس میں لائی چل پڑی ہے دوسری طرف جو تاہر اقبال صدام صاحب ہیں جناب انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے جناب وزریعظم پاکستان عمران خان کو دکھا ہے کہ جناب مجھے کیا کچھ کہا گیا اور اللیگل جسری کسی چیز نہیں وہ ساری کے ساری سامنے آگئی ہیں اب یعنی آپ خود سوچ لیں کہ سکیل ون سے سکسٹین تک عدالتوں میں یہ پوزیشن ہے اور یہ نان جوڈیشل سٹاف کی بات کر رہا ہوں اور جوڈیشل ہوتا تھا پھر تو معاملہ کہیں اور چلا جانا تھا تو یہ آلات ہیں جناب آپ کے پنجاب کے اور پنجاب میں بھی سات سو ویکنسیز پر سوال اٹھ گیا ہے معاملہ چیف جسٹس تک پہنچ چکا ہے اس پر نوٹس لیا جا چکا ہے اب اس کی جو جو بھی اس میں ڈیولپمنٹ ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن یہ چیز آپ کے سامنے رکھنے تھی کہ ججز بھی اس قدر انوال ہوتے ہیں اور جب پکڑے جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے ادر وائز ججز کے خلاف کوئی بول ہی نہیں سکتا یہاں پر ہمارے ہاں یہ کہا ہے کہ توہین عدالت لگ جاتی ہے تو ہم اس کے لئے فیس بھی کرنے کے لطیار ہیں تو انہیں عدالت کا ایشو نہیں ہے لیکن یہ چیز تھی وہ عوام دکھ پہنچائیں گی یہ لیٹر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو لکھا گیا ہے پرائیم ایسٹر کو بھی پنجاب سی ایم پنجاب کو ریجسٹار کو سپریم کورٹ کے اور پھر چیف جسٹس نے اس پر نوٹس لیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے جو تاریخ ہوگی انشاءاللہ اس کو جائیں گے بھی فالو بھی کریں گے پھر آپ کے سامنے رکھیں گے اور ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جج اور ایک اکاؤنٹ افیسر آمنے سامنے ہیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی یہاں پر ہوتا ہوا نظر آرنا چاہیے ادر وائز جو ہے وہ پھر اس طرح عدالتوں پر بھی اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ججز جو ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ وہ جو مرضی کرتے رہیں اور اس طرح سے یہ معاملہ چلتا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ججز آپ جو کہہ رہے نا اوپر سے اور پریشر ہے اس پہ بہت اہم شخصیت ہے وہ میں آپ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ چیزیں اس پہ کام ہو رہا ہے وہ اور بھی بہت سے معاملات میں ملوث ہیں پنجاب میں بہت سے چیزوں میں ملوث ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ خان تک بھی یہ رپورٹ پہنچائی جا چکی ہے ابھی تک لیت نہیں مزید اس میں آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہیں گی چینل کو سبکرائب کریں بیل ایک منتر کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے بہت شکریہ